اسلام علیکم ورحمت اللہ تعلال بادر علینا من سنیات الودائی واجب شکر علینا مادا للہ دائی حضرت امام بحکی اپنی کتاب دلائل النبوہ جل نمبر دو صفحہ پانچ سو سات حضرت شیخ اسلام ابن تیمیہ اپنے فتاوہ جل نمبر دو صفحہ ایک سو چھانوے حضرت امام غزالی اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور آم مدینہ میں داخل ہوئے تو بنو نجار کی بچیاں اور لڑکیاں دخ بجا رہی تھی خوشی سے دخ بجا رہی تھی اور دخ پر یہ گیت گا رہی تھی تو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان پہاڑوں کے پیچھے سے جو جنوب کی طرف ہے آج چوتھویں کا چاند نمودار ہوا ہے اس چاند کی آمد پر ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہو گیا ہے کہ جس نے ہمیں اتنا امدہ دین دیا اتنی امدہ تعلیم دی اتنی خوبصورت شریعت دی دخ پر یہ بچیاں گیت گا رہی تھی یہ لوگ جو عید ملاد النبی کا ذکر کر رہے ہیں کہ منانی چاہیے وہ اپنے دیگر حوالوں میں سے یہ حوالہ بھی پیش کرتے ہیں مگر ان اشعار کی اور اس واقعہ کی حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت منقطع ہے اس میں تین سے چار راوی ساکت ہیں یہ بے بنیاد ہے اس کی کوئی اثر نہیں اسے منقطع کہنے والے اسے ضعیف کہنے والے لوگوں میں سب سے پہلے ہیں خاتمت المحدثین حضرت شیخ الاسلام حافظ ابن حجر علیہ السلام وہ اپنی تصنیم فتح الباری جل نمبر آٹھ صفحہ ایک سو انکتیس پر لکھتے ہیں کہ اس کی سند منقطع ہے حضرت شیخ ناس الدین البانی الزیفہ میں متعدد مقامات پر یہ ثابت کر چکے ہیں کہ منقطع ہونے کی وجہ سے یہ روایت صحیح ہے وہ ضعیفہ میں چار سو اٹھاسی نمبر پر پانچ سو اٹھانوے نمبر پر چھے ہزار پانچ سو آش نمبر پر اور چھے ہزار پانچ سو دس نمبر پر بڑی تفصیل سے ایک افترگو کر چکے ہیں اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے اور اس کے اندر ایک ٹکڑا جو ہے خرجنا بناتن نجارو بدفوف کہ بنو نجار کی چھوکریاں ہاتھوں میں دفل یہ دفل بجا رہی تھی وہ لکھتے ہیں کہ یہ موضوع ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے سب سے پہلے اس ٹکڑے کو حضرت امام غزالی نے احیار علوم الدین میں لکھا اور علامہ راکی نے تخریج کے دران جب علامہ راکی نے احیار علوم الدین کی تخریج کی اور صرف غزالی کی یہ کتاب میں سے نو سو پچپن ضعیف اور ردی حوایات نکالی تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ ٹکڑا موضوع ہے یہ گھڑا ہوا ہے تو میرے دوستو ایسے کھوٹے سکوں کے بدلے میں ایسے کھوٹے سک کے لے کر بزار میں نہ آؤ اور لوگوں کو بجد پرناک ساؤ ان کھوٹے سکوں کے عوض لوگوں کو بجد پرناک ساؤ بدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بغاوت ہے بدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اللہ نے جنگ ہے کہ آپ نے جو باتیں نہیں ہمیں بتائیں ہم کر کے دکھائیں گے بدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ترمیم ہے بدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون میں ایک اضافہ ہے دوستو کیا کوئی پارلیمنٹ کیا کوئی وزیر اعظم کیا کوئی بادشاہ لوگوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ خود ہی اٹھیں اور قانون میں اضافے کرتے شروع کریں اگر آپ کا واقعہ یہ نعرہ ہے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام تو میری آپ سے التماس ہے اور پتے کی بات ہے کہ اسی مصطفیٰ کی سنت کو کٹکیں پھڑ لو کابو کر لو اور جو لوگوں نے اپنے فائدوں کے لیے کھانے پینے کے لیے باتیں نکال لی ہیں ان کو کندوں سے اٹھا کر بہت دور پھینک دو کہ ہمارا اس باتوں سے کیا راتا ہم صرف ایک مصطفیٰ کی بات مانیں گے لاکھوں کے پیروں کی نہیں لاکھوں مریدوں کی نہیں ہمیں آرے لیے مصطفیٰ ہی کافی ہے پس حدیثِ مصطفیٰ پر جان مسلم داستن اس ایک وجود پر ایک مصطفیٰ کے فرمان جو ہے وہ نافذ کر دے باقی جو ہے جلی جلی جج ان کو دور پھینک دے اللہ ہمارا حامی و ناظر